نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و احلال اقدتا من لسانی یفقه قولی ربی یسر ولا توسر و تمم بالخیر اللہم انی اسألوک علم نافع و رزق طیب و عمل متقبل آمین اللہم آمین آج کا ہمارا لیسن لیسن نمبر ٹو کس حوالے سے ہے اور کیوں ہے تھوڑی سی بات کر دیتے ہیں پھر اس کی پریکٹس کرتے ہیں آج تسمیہ کی پریکٹس کریں گے ہم اور کیوں کریں گے کیونکہ تعاود اور تسمیہ اس کی فضیلت کے بارے میں نے بتایا انشاءاللہ جو ہے وہ بھی لنک دے دیا جائے گا آپ کو تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ہم اس کی پریکٹس کیوں کر رہے ہیں تو چلیں بغیر وقت کو ضائع کیے ہم اس کی پریکٹس کی طرف آتے ہیں اور الحمدللہ جن سیسٹرز نے پریکٹس کی ہے یا جنہوں نے اپنے ویٹس اپ پہ سینڈ کیے ہیں آڈیو سینڈ کیے ہیں وہ دیکھ کے بہت خوشی بھی ہوئی ہے اور الحمدللہ بہت زیادہ خوشی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اتنے اتنے جو سیسٹرز ہیں محنت کرتے ہیں اگر کام کاج کرتے اٹھتے بیٹھتے تو دل کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ لوگ سیکھنے والے ہیں یہ قرآن فیملی کا حصہ ہے الحمدللہ تو چلیں آپ جو ہیں پریکٹس کیجئے جیسے جیسے میں پڑھتی ہوں ویسے ویسے ساتھ اپنی مسٹیکس بھی نوٹ کر لیجئے کل ہم نے جو لیسن لیا تھا وہ تھا دعوت پہ آج ہے تسمیہ پہ تو تسمیہ کے بارے میں فضیلو تو ہم آگے جا کے دیکھیں گے لیکن ابھی جو ہے پریکٹس کا ٹائم ہے تو پریکٹس 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 تو یہاں پر پریکٹس کر لیتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر کچھ سسٹرز ایسے پڑھتے ہیں کچھ کیسے ادائیگی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ٹھیک نہیں ہے پہلا بھی ٹھیک نہیں تھا پھر آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اچھا اب آتے ہیں ٹھیک کیسے ہے کیونکہ یہ میں نے تین ایسی ایسی چیزیں بتائی ہیں جو کہ عموماً مجھے سننے کو ملتی ہیں اس لیے جو ہے میں نے وہ تینوں آپ سب کے ساتھ شیئر کی اب آتے ہیں کہ دروست ادائیگی کیا ہے دروست ادائیگی کیسے ہم نے کرنی ہے سلائیڈ پہ آپ غور کریں تو دیکھیں اس کے قصرہ پہ دمہ پہ اور اس کے جو ہیں ایک ایک حرف پہ اگر غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا حروف پہ کہ کہاں مسٹیک ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھیں بسم اللہ با آگے سین سین سیٹی کسی آواز آئے گی اسے جٹکے سے بچانا ہے بسم اللہ ایسے نہیں کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے بسم اللہ بسم اللہ ٹھیک ہے بسم اللہ رحمہ رحمہ ٹھیک ہے ہاں تھنڈی ساؤن گرمی سے ہم باہر سے ہو کے آتے ہیں بڑی پیاس لگ رہی ہوتی ہے ہمیں تھنڈا جب پانی پیتے ہیں تو ایک کیسی کفیت آتی ہے کیسی ہم سانس لیتے ہیں تو وہ ہی جو تھنڈی سی سانس ہے اسے پریکٹس میں لے کے آئے ٹھیک ہے رحمہ نیو رحمہ ٹھیک ہے پریکٹس کر لیتے ہیں فائف ٹائم اور پھر میرے ساتھ اسے آپ جو ہیں ساتھ میں ریسائٹ کریں بسم اللہ ٹھیک ہے رحمہ نیو رحمہ بسم اللہ رحمہ نیو رحمہ بسم اللہ نیو رحمہ نیو رحمہ نیو رحمہ ایک چیز جو بہت زیادہ مجھے جو دیکھنے کو ملتی ہے وہ کیا ہے کہ بسم اللہ رحمہ یہ ٹھیک نہیں ہے ار نہیں ہے ہر ہے ار نیچے نہیں آنا ہم نے بلکہ ہر آپ دیکھیں جو سلائٹ کے اوپر بسم اللہ لکھی ہوئے اس کی زبر زیر پر غور کریں کہ ہر ہے ار نہیں ہے ٹھیک ہے اس پہ بہت زیادہ کام کرنا ہے بسم اللہ رحمہ رحیم بسم اللہ رحمہ 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 تو کچھ پوائنٹس ایسے تھے جو کہ میں نے بتا دی ہیں اس پہ کام کرنا ہے انشاءاللہ آپ نے پھر ایک ہمارا ویڈیو ایسے ہوگا جو کہ ان دونوں کے ساتھ ہوگا جس میں آپ دونوں آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی ان دونوں کو پڑھنے میں تو ٹائم لگائیں پریکٹس 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 اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے وقت میں ہمارے علم میں برکتیں آتا فرمائیں اور ہمیں بہترین علم کو سیکھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنائیں آمین اللہم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ